بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب سٹوری میں نے ایکی شیئر کرنی ہے اور ظاہر ہے یہی پنجاب کا جو زمنی الیکشن ہے یہی سٹوری ہے اور سٹوری کا ٹائٹل جو ہے نا آپ نے وہ تھامنیل پہ دیکھ لیا کہ عمران خان صاحب کا خفیہ شخصیت سے ملاقات کا معاملہ کیا ہے یہ چکر کیا ہے اب تو خیر دی نیوز میں انسار عباسی صاحب نے بھی اس کو کھول کے رکھ دیا ہے اور کمپین ختم ہو چکی ہے زمنی الیکشن کی پنجاب میں اور مریم نواز صاحب نے بھی کمپین کی ہے بہت بھرپور کمپین کی ہے عمران خان صاحب نے بھی کمپین بھرپور کی ہے خیر لیکن اب تاریخ یاد رکھے گی میں کسی کا نہ کوئی ترجمان ہوں نہ مجھے کہنے کی ضرورت ہے لیکن میں کامن سینس کی بنیاد پہ دلیل کی بنیاد پہ فیکس اینڈ فگر کی بنیاد پہ چیزیں سامنے رکھتا ہوں باقی جس نے قبول کرنا ہے اس کی مردی جس نے نہیں کرنا اس کی اگر بدقسمتی ہے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں اسے کوئی غرض نہیں ہے میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ آپ کو کسی بھی جماعت سے اپنے پلٹیکل افیلیشن رکھنا آپ کا بنیادی حق ہے آپ کا آئین ہی حق ہے یہ آئین آپ کو حق دیتا ہے کہ اگر آپ کسی بھی جماعت سے کوئی افیلیشن رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے نا عام شہری ہونے کی مطلب افیلیشن میں اس حساب سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کسی کو وارڈ بھی دیتے ہیں تو وہ بھی ایک افیلیشن ہے ٹھیک ہوگیا نا باقی تو سرکاری اہلکار وہ اس طرح کی افیلیشن ظاہرے نہیں رکھ سکتے کوئی کسی کو بنیادی رکھ کرنے لیکن وارڈ تو وہ دیتے ہیں وارڈ کا حق تو ہر کسی کو ہے چاہے وہ صدر پاکستان ہے یا چاہے وہ بالکل ایک ریڈی والا ہے کوئی بھی ہے اس کو وارڈ کا حق ہے اس بنیاد پہ اب کسی بھی جماعت کو دیتے ہیں تو کوئی اس میں کوئی خدشہ نہیں ہے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو حق ہے اور یہ حق آپ کو آئین دیتا ہے لیکن آپ اگر ادم برداشت پہ جاتے ہیں یہ آپ کو حق آئین نہیں دیتا مریم نواز صاحبہ کی کمپین آپ نے دیکھی اس کمپین میں انہوں نے اپنی حکومت کی پروگرام بتائے انہوں نے امید دلائی عوام کی ڈھارس بندائی پھر پیٹرول سستہ ہوا ڈیزل سستہ ہوا پھر اس کے بعد انہوں نے کہا مزید بھی سستہ ہوگا اور میری اپنی اطلاعات کے مطابق بھی مزید بھی سستہ ہوگا چیزوں کی جو مہنگائی ہے اب وہ تھم چکی ہے گھی انشاءاللہ سستہ مزید ہو رہا ہے ساری چیزیں کرزیں آنے شروع ہو گئے ہیں معیشت کو سنبھالا دیا لیا ہے وہ ساری چیزیں تھم سی گئی ہیں وہ بھی منظور ہو گیا ہے چائنہ سے بھی سعودیہ سے بھی آنے لگا ترکی سے بھی بہت ساری جگہوں سے اب یہ بہت اچھی خبریں ہوں گی اسی طرح سے انہوں نے امید دلائی انہوں نے اپنی جماعت کے کام بتائے پنجاب میں حمدہ شہباز نے سو یونٹ تک بجلی فری کی انہوں نے یہ بتایا یہ بتا کہ ہر سیاستدان کا جیسے حق ہوتا ہے انہوں نے جناب ووٹ مانگے اور ووٹ مانگنا کی حق ہے یہی سیاسی پراسس ہے اور یہی چیز ہے اس کے برعکس عمران خان صاحب نے بھی کمپین چلائی عمران خان صاحب نے کسی کو جانور کہا کسی کو غدار کہا کسی کو ککڑی کہا کسی کو ڈیزل کہا کسی کو ڈاکو کہا کسی کو بے شرم بے غیرت کہا اس طریقے سے لیٹنیا مار مار کے انہوں نے گالیاں دے دے کے ننگی گالیاں گالم گلوچ نئی نسل کی اخلاقیات کا ستیہ ناس کر کے کمپین چلائی اب فیصلہ آپ خود خود کر سکتے ہیں کس نے سیاست کی ہے کس نے خباست کی ہے ادم پر بھائی میں آپ کو بتاؤنا یہ ابھی کل کا واقعہ ہے قاسم سوری صاحب حالانکہ قاسم سوری وہ متنازع کردار ہیں جن کے بارے وہ متنازع نہیں بلکہ وہ بے شرم کردار ہیں جن کے بارے میں اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی کہہ دیا ہے کہ غیر آئینی کام اسی شخص نے کیا ہے یہ وہ بندہ ہے جس نے غیر آئین کو توڑنے کا مرکزی کردار ہے اسی نے ہی سارا گند کیا اس گند کی بنیاد پر پھر آگے عمران خان نے اسمبلی توڑنے کا مشورہ دیا اور اسی گند کی بنیاد پر عارف علوی نے اسمبلی توڑی اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس سارے عمل کو غیر آئینی اگر آپ اس غیر آئینی عمل کا کوئی مرکزی کردار دیکھیں تو وہ قاسم سوری ہے اسی قاسم سوری کی گاڑی کو کل حادثہ پیش آیا وہ لاہور سے جا رہے تھے بھکر اسی کمپین کے سلسلے میں اور حادثہ پیش آ گیا حادثہ غالباً کوئی بھکر کے قریب دریہ خان کے قریب آیا ہے یا کہیں ایسی جگہ پہ گاڑی نیچے چلی گئی اور خیر اللہ نے ان کو بچا لیا اور وہ الٹ گئی گاڑی وہ اسی دوران نون لیگ کی مسلم لیگ نون کی ریلی جو ہے نا وہاں سے گزر رہی تھی اور اس ریلی نے جناب چل گیا کہ قاسم سوری ہیں کیونکہ قاسم سوری باہر آ چکے تھے کسی نے نعرہ نہیں لگایا کسی نے ان کو بے شرم بے غیرت نہیں کہا کسی نے کسی قسم کی کوئی ہلڑ بازی نہیں کی انہوں نے جناب مدد کی گاڑی کو باہر لانے میں دھکے لگائے اس نون لیگ کی ریلی نے مسلم لیگ نون کی ریلی نے انہوں نے گاڑی کو دھکے لگائے گاڑی کو سڑک پہ لے آئے قاسم سوری کی خیریت دریافت کی ان کو پانی شاہ نہیں پلایا ان کو سارا یہ اخلاقیات ہوتی ہیں یہ تربیت ہوتی ہے یہ برداشت ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں ایسا ہی ہونا چاہیے احسن اقبال صاحب کو چور چور کنارے لگائے گئے بھیرہ انٹرچینج پر اس فیملی کو احساس ہوا وہ فیملی عید کے دن احسن اقبال کے گھر چلی گئی انہوں نے معافی مانگی بعد میں ٹی وی انٹرویو بھی دیئے انہیں امران نیازی کو غصہ چڑ گیا اس فیملی نے معافی کیوں مانگی ہے ساری تحریک انصاف کو بھائی آپ کس طرف جا رہے ہیں آپ کس جانب جا رہے ہیں امران نیازی نے کھڑے ہو کے وہ مسٹر ایکس پہلے تو وہ جانبوج کے بریگیڈیر کا نام لیتے رہے نا وہی جو لاہور کے سیکٹر کمانڈر تھے اس بریگیڈیر کا نام لیتے رہے جانبوج کے بعد میں پتہ نہیں ان کے کسی نے کوئی سکرو کسایا جو بھی حساب ان کو تو وہ بعد میں کہنے لگے مسٹر ایکس اور مسٹر ایکس نے مسٹر وائی کو یہاں پر ملتان بھیج دیا اور مسٹر ایکس دھاندلی کا پلان بنا کے بیٹھا ہے یہ نون لیگ کو جتوائے گا میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا یہ جناب اس طریقے سے اب اس کے بعد انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہیں سکندر سلطان راجہ صاحب یہ ہر ہفتے جاتے ہیں اور یہ مریم نواز سے بھی ملقات کرتے ہیں اور حمزہ شہباز سے بھی ملقات کرتے ہیں بھئی آخر کسی کے ضبط کا بھی کوئی پیمانہ ہوتا ہے کسی کے صبر کا بھی کوئی پیمانہ لبرید ہو جاتا ہے کسی کوئی لیمٹ ہوتی ہے آخر کوئی نہ آپ اس طریقے سے کسی بندے پر الزام لگائیں اہم ترین شخصیت پر الزام لگائیں وہ الزام ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی ثبوت نہ ہو ثبوت آپ کے پاس سر ہوتے ہی نہیں ہیں آپ پیتیس پنگچر کا الزام لگاتے ہیں آپ کہتے ہیں جراب کہ وہ تو ایک سیاسی بیان تھا آپ کو یاد ہے نا کتنا پیٹا پیتیس پنگچر کو دوہزار تیرہ کے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد دوہزار تیرہ کے الیکشن کے بعد کتنا پیٹا انہوں نے پیتیس پنگچر کو بعد میں کہا وہ ایک سیاسی بیان تھا عدالت میں ایک لاؤس بھی نہیں بولیں آپ نے قاضی فائدیسہ صاحب کے خلاف جسٹس قاضی فائدیسہ کے خلاف ریفنس بھیج دیا آپ اسی طریقے سے جناب سینہ تان کے بیٹھے رہے کہ میں اتنا ایسا ایسا ریفنس ہے آپ کے مالشیہ پالشیہ ایف ایف ایل یوٹیوبر نے سو سو ویڈیو کار ڈالی قاضی فائدیسہ کے خلاف اب آپ نے کہہ دیا کہ وہ تو ریفنسی غلط تھا وہ تو میں نے غلط ریفنس بھیجا تھا اب اس کے بعد جناب بات یہ ہے کہ آپ نے رانہ سنولہ کے خلاف منشیات کا کیس کروا ڈالا جان اللہ کو دینی ہے سر پہ قرآن اٹھا اٹھا کے میں کہتا ہوں ایسے لوگوں کو اللہ غرق کرے جو حلفیہ کہہ رہے تھے ہم نے ثبوت دیکھے آج جناب فواد چودری نے بیٹھ کے کہہ دیا رانہ سنولہ کے خلاف ہم نے مقدمہ غلط بنایا تھا سب کچھ شہریار افریدی نے بھی غلط کیا تھا اس بندے نے بھی وہ میجر جنرل صاحب جو ہیں عارف ملک کیا ہے نام ان کا انہوں نے بھی غلط کیا تھا وہ جب کیبنٹ میں بھی آئے تھے تو میں نے سوالات اٹھائے تھے اور وہ پھر اٹھ کے چلے گئے تھے یہ حالات ہیں یہ آپ کی پوری وقت ہے یہ آپ کی رسپانسیبیلٹی ہے آپ کس طریقے سے رسپانسیولی بیہیو کرتے ہو آپ کس طریقے سے چیزوں کو اون کرتے ہو یہ طریقہ کار ہے یہ آپ قوم یوت بھی دیکھ لیں یوتھیے بھی دیکھ لیں میں عام طور پر جب کہتا ہوں نا مجھے ہمدردی ہے کہ یوتھیوں کا ایمان بالا خالی ہے وہ ایسے نہیں کہتا اب وہ یار چیک چیک کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ہفتے چیف الیکشن کمیشنر جاتا ہے مریم نواز سے بھی ملتا ہے اور حمدہ شباز سے بھی ملتا ہے یہ کتنا بڑا ظلم ہے اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے اس وقت کہتے ہیں میرے پاس اس کے ثبوت ہیں بھائی اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سپریم جوڈیشل کانسل میں چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف ریفرنس بھیج دو لیکن یہ خان صاحب کیوں کر رہے ہیں اس سٹوری پہ میں آتا ہوں جس پہ ٹائٹل میں بھی آپ نے دیکھا کہ خان صاحب نے یہ نیوز میں بھی آئی سٹوری آ چکی ہے جناب خان صاحب نے خفیہ ملقات کرنے کی درجنوں کوششیں کی چیف الیکشن کمیشنر سے جب وہ وزیراعظم بھی تھے تب سے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ جس کو میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالی خوش رکھے اور اس طریقے سے انہوں نے کسی قسم کا پریشر نہیں لیا بار بار الیکشن کمیشن نے پریس ریلیس جاری کی اور انہوں نے کہا میں مجھے ایک شکوہ ہے یقین کیجئے کہ اور سیاسی جماعتوں نے جنرل پبلک کو ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا ان کے حق میں کمپین چلانی چاہیے تھی شاید ہو سکتا ہے سیاسی جماعتیں اس وجہ سے محتاط ہوں کہ کوئی ایک پارٹیزن کا تاثر نہ جائے لیکن ایک حد ہوتی ہے یار عمران خان کسی کو اس طریقے سے جناب ٹارگٹ کر رہا ہے کیسے بندے کو جس کا بالکل دامن صاف ہے جو صاف شفاف قسم کا انسان ہے لیکن وہ ٹارگٹ کیوں کر رہا ہے دی نیوز میں یہ سٹوری آئی کہ عمران خان نے اس سے خفیہ ملکاتیں کرنے کی متعدد کوشش کی کئی بار کوششیں کی اور انہوں نے صاف انکار کر دیا انہوں نے کہا جناب کوئی وزیراعظم ہے کوئی اپوزیشن لیڈر ہے کوئی سیاستدان ہے میرے جو الیکشن کمیشن آفس کے دروازے ہیں وہ سب کے لیے کھلے ہیں آپ کو ملکات کرنی ہے آپ یہاں پہ آئیے لیکن میں خفیہ ملکات کے لیے نہ آؤں گا نہ آپ کو کہوں گا کہ آپ آئیں یہ خفیہ ملکاتیں اب یہ بالکل ظاہر ہو چکی ہیں کہ خان صاحب نے خود کوشش کی اور پھر اسی کو وہ بنا کے جناب چونکہ وہ ان کو ناکامی ہوئی ہے اس طریقے سے وہ اس ناکامی کو جناب اپنے سر لینے کی بجائے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہر ہفتے حمدہ شباز اور مریم نواز سے وہ خفیہ ملکات کر رہا ہے یہ کر کیوں ایسا رہا ہے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں آج ایکس سیکٹری الیکشن کمیشن جناب کمر دلشاد صاحب نے بھی ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے اور انہوں نے ان کے ساتھ انٹرویو بھی کیا تھا کچھ عرصہ پہلے میں نے اس آرٹیکل میں بھی انہوں نے لکھا کمر دلشاد صاحب نے ایکس سیکٹری الیکشن کمیشن ہے انہوں نے بھی یہ لکھا کہ اس سارے دباؤ بڑھانے کا جو ایک ہی نکتہ اور ایک ہی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان چیف الیکشن کمیشنر پر دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں کیونکہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آنے لگا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنا خطرناک ہے آپ عمران خان صاحب خام خواہ کے اس طرح کی ٹکر نہ لیں چیف الیکشن کمیشنر کے پاس یہ کمر دلشاد صاحب لکھ رہے ہیں اور ظاہر ہے وہ ذمہ دار آدمی ہیں وہ سیکٹری ریٹائر ہوئے ہیں الیکشن کمیشن کے تو وہ بہت ہی سمجھدار آدمی ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب چیف الیکشن کمیشنر کے پاس اس وقت آپ سے متعلق بہت خطرناک مواد ہے بہت ہی اہم مواد ہے بہت ہی خطرناک مواد ہے وہ فیصلہ آنے لگا ہے وہ فیصلہ بھی یہی سنا ہے کہ خان صاحب کے لئے خطرناک فیصلہ آنے لگا ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کوئی فیصلہ ٹھیک محفوظ ہے لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ نظر آ رہا ہے اور تو اور مالشیہ پالشیہ ٹیکس چور چینل پر بیٹھ کر اے ار وائی پر بیٹھ کر مالشیہ پالشیہ یوں تھی ارشد شریف نے بھی یہی کہا تھا کہ یہودیوں کی فنڈنگ بھی ثابت ہو چکی ہے اور انڈینز کی فنڈنگ بھی ثابت ہو چکی ہے انہوں نے نام بھی بتائے تھے میں نے آپ کو وہ کلپ سنوایا بھی تھا آج بھی میرے پاس وہ موجود ہے اب بات یہ ہے کہ صرف اور صرف اس پر پریشر بڑھانے کے لئے صرف اور صرف اور ہم جناب یہ کہنا کہ ہم تو بالکل نہیں مانیں گے ابھی سے ان کو پتا چل چکا ہے الیکشن ہم ہار چکے ہیں الیکشن ان کی بارہ سے سولہ سیٹیں پکی ہیں ہمارے ہتھیں چڑھیں گی تو چار پانچ چھے اس طرح سے سیٹیں چڑھیں گی اور میں نے آپ کو بتایا کل میں نے ایک ایک سیٹ کا کمپلیٹ انیلیسز کیا میں نے کسی کی کوئی ترجمانی نہیں میں نے آپ کو بتایا بھائی ایک ازاد امیدوار ہے جو کہ وہ دونوں کو ہرایا ہے دوہزار اٹھارہ میں بھی نون لیگ کو بھی اور پی ٹی آئی کو بھی اب نون لیگ اس ازاد کے ساتھ مل گئی ہے کیونکہ اسی کو ٹکٹ اس نے دیا ہے اب ازاد نے لیے پچاس ہزار نون لیگ نے لیے چالیس ہزار یا پی ٹی آئی نے لیے پیتیس ہزار یا چالیس ہزار ٹھیک ہو گیا نا اب ان کے دونوں کے اگر مل جائے تو وہ لاکھ بنتے ہیں اور پی ٹی آئی تیس ہزار پہ کھڑی تھی دوہزار اٹھارہ میں کون سا ایسا تیر مارا ہے جناب کہ وہ پھر اس کو لاکھ کو کراس کر جائے گی ہاں جہاں پہ مقابلہ سخت تھا جہاں پہ پوزیشن کمزور تھی میں نے وہ بتائی ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے بتانا چاہیے سحافی کو اس طریقے سے تجزیہ اپنا بالکل نیوٹرل رکھنا چاہیے اور میں نے وہ کیا ہے کچھ معلومات ہو سکتی ہیں غلط بھی اس سٹوری غلط ہو جاتی ہے اس میں ایسی کوئی بات ہو ساتھ میں نے یہ بھی بتایا کہ اگر وہ لاکھ والی کو بھی کراس کرتی یہ بہت بڑا آپسٹ ہوگا اب وہ دیکھنا ہے اس کو انتظار کرنے چیخ کیوں رہے ہیں ابھی سے فلاں میسٹر ایکس دھاندلی کر رہا ہے اب کہہ رہے ہیں کہ اگر دھاندلی ہوگی تو ہم پاکستان کو سری لنکا بنا دیں گے رانہ سناولہ نے کل کہا ہے کہ آپ نکلو پھر پانچ دفعہ تو آپ نے کہا ہے نا بھائی آپ جتنے بڑے تیس مار خان ہیں نا اور آپ جتنے بڑے چیک گویرہ اور آپ جتنے بڑے نیلسن منڈیلا اور آپ جتنے بڑے ماؤز تونگ ہیں وہ پورے پاکستان کو پتا ہے وہ سب جانتے ہیں کہ آپ کتنے بڑے نیلسن منڈیلا ہیں اسی نیلسن منڈیلا نے کہا تھا یہ چاند روز پہلے کہ میں پرانی تمہیں بات ہی نہیں کر رہا حالانکہ دوہزار چودہ کے دھرنے میں بھی اسی نیلسن منڈیلا نے کہا تھا کہ میں نواز شریف کا استیفہ لیے بغیر نہیں جاؤں گا مر جاؤں گا نہیں جاؤں گا ٹھیک ہے نا کیسے گئے پھر استیفہ ملا تھا اسی نیلسن منڈیلا نے کہا تھا کہ جی میں آ رہا ہوں انتخابات کی تاریخ لیے بغیر نہیں جاؤں گا رانہ سناولہ نے کہا کہ میں پانچ سو شیل تمہارے کنٹینر پہ ماروں گا باقی شیل میں باقیوں پہ ماروں گا پانچ سو سو سے پانچ سو شیل میں نے صرف تمہارے لیے رکھے ہوئے ہیں چے گویرہ نے کنٹینر کو واپس موڑ لیا یہ چے گویرہ اور یہ نیلسن منڈیلا ہے اور اسی نیلسن منڈیلا نے تو وعدہ کر کے گیا تھا کہ چھے دن بعد ابھی تو میں جا رہا ہوں اگر چھے دن میں انہوں نے کسی قسم کا اعلان نہ کیا الیکشن کا میں چھے دن بعد واپس آ رہا ہوں وہ میرے قوم یوت کے مظلوم یوتھیوں آپ نے اپنے لیڈر سے پوچھا کہ آپ جو غلط بیانی کر کے گئے تھے یہ چھے دن کے بعد اب مہینے سے زیادہ گزر چکا ہے تو اب آپ واپس آئے کیوں نہیں آئے آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے ہمیں تو زلیل کروایا ہمیں تو خوار کروایا بھائی یہ اتنا بڑا اگر موزے تونگ تھے تو پھر وہ جو خیبر پختون خواہ سے نکلے سوابی انٹرچینج تک تو کسی قسم کی کوئی رکاوٹن نہیں تھی وہاں ان کے پاس آٹھ سے دس ہزار بندہ تھا وہاں دو چار پانچ لاکھ بندے نکلاتے نا او بھائی پاکستان کے عوام کا ایک ڈیفرنٹ سینیریو ہے اور پھر ان کو پتا ہے کہ یہ وہ نیلسن منڈیلا ہے کہ جب مشرف کے زمانے میں پولیس آئی تھی تو یہ نیلسن منڈیلا اپنی بہنوں کو چھوڑ کے دیوار پھلان کے دوسری طرف چلا گیا تھا یہ وہ نیلسن منڈیلا ہے یہ باتیں کرتے ہیں نیلسن نہ تو یہ نیلسن منڈیلا ہے نہ ہی یہ چے گویرہ ہے نہ ہی جناب یہ موز تونگ ہے اور نہ ہی یہ خبینی ہے یہ جناب عمران نیازی ہے جو سارے کارکون سڑکوں پر ڈنڈے کھا رہے ہیں عمران نیازی بنیگالہ میں بیٹھ کے پوش اپ لگا رہا ہوتا ہے یہ وہ والا نیلسن منڈیلا ہے سب اچھی طرح سے جانتے ہیں یہ پوش اپ لگانے والا اور بنیگالہ کی دیواروں میں محفوظ جگہوں پر بیٹھ کے یہ وہ والا نیلسن منڈیلا ہے یہ دو نیلسن منڈیلا میں پچیس سال جیل میں گزارے تھے اور پھر اس کے بعد یہ مثالیں دیتا ہے امام حسین علیہ السلام کی یہ عمران نیازی حضرت امام حسین علیہ السلام کی یہ مثالیں دیتا ہے نیلسن منڈیلا نے کہا کہ پچیس سال ایک دن ایسا آیا کہ میں جناب میں جیل میں بلکل اس طرح سے پریشان ہو گیا میں نے کہا یار ان کے سامنے ہتھیار ڈال دینا چاہیے مخالف قوتوں کے سامنے تو کہتا ہے مجھے ظاہر ہے یہ لوگ متعلیہ کرتی ہیں کہتا ہے مجھے فوراں کربلا کا اور امام حسین کا خیال آیا جب مجھے یہ خیال آیا تو اس خیال نے مجھے ایک نئی توانائی دی اب ہمارے نیلسن منڈیلا بھی ہاں پہ موجود ہے عمران نیازی صاحب وہ نو دن وہ کہتے ہیں میں نو دن مشرف کے زمانے میں جیل میں رہا تھا اگر میں دس دن رہتا تو میں دس دن خودکوشی کر لیتا یہ آپ کا سارا نیلسن منڈیلا ہے یہ آپ کا عمران نیازی ہے اپی اے انقلاب ٹھیک ہے نا جی وہ کیا کہتے ہیں غلط تو نہیں اپی اے انقلاب ٹھیک ہے نا جی اب بات یہ ہے کہ یہاں پر کوئی لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ اپنے بچے وہاں بٹھائے ہوئے ہیں خیر سے لندن کی محفوظ فضاؤں میں اپنے بچوں کو یہودی پال رہے ہیں بچی کو بھی وہی پال رہے ہیں آپ خیر سے اسرائیل کے خلاف امریکہ کے خلاف نارے لگا یہ اس وجہ سے کہ ان کو پتہ چل گیا ہے میں یہ اگلی ویڈیوز میں کلیر کروں گا کیوں ان کو پتہ چل گیا ہے کہ میری چھوٹی ہے ان کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ میری لمبی چھوٹی ہے اب یہ جناب وہ جیسے روندو بچہ ہوتا ہے نا وہ روندیاں کرتا ہے جناب وہ وکیٹ اکھار دینا وہ بنتوں کو لات مار دینا وہ جناب بنی بنائی گیم یہ میں نہیں کھیلوں گا تو کوئی بھی نہیں کھیلے گا یہ اس طریقے سے صورتی ہے رانہ سناولہ نے کہا ہے نکلیں پھر وہی بات ہے کہ ہم نے اسلامباد جانا تھا پرگیرانہ تھا ٹھیک ہے نا مقصد کہنے کہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے پانچ دفعہ کہا ہے کسی جوں تک نہیں رینگی کوئی اس کے کہنے پہ نہیں آیا جلسہ اور بات ہوتی ہے آپ کے ساتھ آپ اس طریقے سے کہیں گے کہ کوئی فساد کرے یہ نہ تو سری لنکا ہے نہ ہی آپ جے گویرا ہیں نہ ہی آپ نیلسن منڈیلا ہیں نہ ہی آپ موزے تم یا خمینی ہیں آپ امران نیازی ہیں جو پوش اپ لگانے کے ماہر ہیں میدان میں نہیں آنے کے ماہر میدان سے آپ ہمیشہ ہی فرار کرتے ہیں بس بات اتنی سی ہے امید آپ کو ویڈیو پساندہ ہی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ